السلام علیکم دوستوں میرا نام امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ ٹین پیسٹ دوستو خدا نے اس سیارے کے ہر پرندے کو خوبصورت پر کچھ رنگوں سے نوازہ ہے جن کا رنگ بلکل ہی نہیں ہے یا خالص سفید ہے ہمارے خوبصورت البینو سفید جانورو پر ہمارے پچھلے ویڈیو کی مقبولیت گائن ہم سمجھتے ہیں کہ ویڈیو بنانا حیرت انگیز ہوگا اس قسم کے پرندوں پر بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس انتہائی خوبصورت البینو پرندے لائے ہیں جو یہ پرندے کسی نادر طبیح حالات سے متاثر ہوتے ہیں یسے البنرم کہا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ میلانن روغن ہمارے جسموں اور البانو پرندوں کی رنگینی کے لیے ذمہ دار ہیں میلانن غائب ہے اور اسی وجہ سے وہ مکمل طور پر سفید ہے اور ان میں یہ رنگ پیدا ہونے کا کوئی دوسرا امکان نہیں ہے تو دوستوں آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک قویسن ہے کہ آپ کو اگر ان پرندوں میں سے کوئی بھی پرندہ پسند آئے تو ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیں اور آپ کو ان پرندوں میں سے کس پرندے کی آواز زیادہ پیاری لگی نمبر ٹین البائنو پیجنز البائنو پیجنز بہت پیاری ہیں وہ انتہائی نادر اور کمزور بھی ہیں ان کی گلابی آنکھیں اور سفید پنگ بھی ہیں اور یہ سب سفید ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں میں خون کے نالیوں کے واضح طور پر نظر آنے کی وجہ سے وہ پیدائشی عیب کی وجہ سے روغن کھو دیتے ہیں جن کی اکثر سرک یا گلابی ہوتی ہے آنکھوں میں ان پینگوین کی جس کا تائین کرنا مشکل ہے یہ خوبصورت پینگوین آئرن کی جلد کی بیماریوں کا شکار ہیں کیونکہ سیاہ رن روغن کی کمی کی وجہ سے البرن اپنے لئے کھانا کھٹا کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کر سکتا ہے نمبر نائن البائنو کینگ فیشر اب البائنو کینگ فیشر ایک خوشکوار چڑیا ہے جو زیادہ تر سنگاپور میں پائی جاتی ہے اور ان کے لمبے نوکدار تیز بل ایک بڑے سر کے دمدار دم اور چھوٹے ٹانگوں پر ہوتے ہیں لیکن ان کے پیروں اور چونچوں کی رنگت کو نہ صرف متاثر کرتی ہے لیکن وہ بلکل بھی میلان پیدا نہیں کر سکتے ہیں یہ پرندہ عام طور پر کیڑوں کی طرح کرسٹائن چھاپوں کے کیڑے مچھلی کے ساپ اور مینڈا کی طرح بالک کینگ فیشر ایک دن میں سو مچھلی کھا سکتا ہے جس کی پرواز سیدھی اور تیز ہوتی ہے اور خاص طور پر صبح کے وقت یہ پرندے درختوں کی تاروں اور تیاروں میں رہتے ہیں ہمالیہ کی خواتین کینگ فیشروں نے بیس سے بائیس دن میں سات گول سفیڈ انڈے اور ہچ لگائے ہیں نمبر ایٹ البانو کراو البانو کراو ایک خوبصورت نایاب پرندہ ہے جس کا تعلق کورس جین سے ہے ان کے تمام پنگ اور گلابی ٹانگوں کے پاؤں ہیں اور ان کی آنکھوں کی رنگ گلابی سرکھ ہے کیونکہ ان کی آنکھوں کے پیچھے خون کی رگیں کی وجہ سے ان کے مختلف شکل کی وجہ سے یہ حامی اس سے دور چلا جاتا ہے معمولی سیاہ کوئے البانو شکاریوں کے لیے خطرے سے دوچار نہیں ہوتے کیونکہ ان پرندوں کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ والدین بڑی عمر کی لڑکیوں کے ذریعے نوزائیٹ لڑکیوں کو پالنے میں مدد کرتے ہیں ان قووں میں انسانی چہروں کو پہنچاننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے جن کی پانک ایک میٹر تک پہنچ جاتی ہے نمبر سیون البانو پیروڈز البانو توتے بہت ہی مکرم سفید رنگ کے توتے ہیں اور یہ بالکل عام نہیں ہیں ان کی سفید پنک صرف آنکھیں ہیں اور پیلے رنگ کے پجاری ان توتوں کا وزن تقریباً پچھتر سے ایک سو پچیس گرام ہے اور ان کی لمبائی صرف بارہ انچ ہے جس میں ان توتوں کی عمر 32 سے 36 سال جنگل میں اور 14 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ سماجی توتے شفقت سے پیش آ رہے ہیں اور اپنے مالکان کے ساتھ جسمانی رابطے سے لط انڈوز ہو رہے ہیں البانو توتے سیٹی بجانے میں بہت اچھے ہیں اور یہ اظہار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ پرندہ بہت ذہین ہے اور اپنے مالک کا دفاع کرتا ہے مادہ توتوں میں پانچ سے نو انڈے پڑتے ہیں اور ان کی تپش کی مدد ساتھ سے ساتھ ہوتی ہے پیکنگ بیٹ کے البانو میڈرن جاسوس ذاتیں اور وہ شمالی امریکہ کے وڈکاک کے قریب سے مشابت رکھتے ہیں وہ درمیانے درجے کے باشندے ہیں جو مشرقی پیریہ کٹ کے ایک خوبصورت پرندے چالیس سے پچاس سنٹی میٹر لمبا ہے اور اس کا وزن ڈیڑھ سے دو پاؤنڈ تک ہے آنکھوں کے بالکل اوپر سفیز سفیز حلال والا چہرہ سرک رنگ کا چہرہ خوبصورت پرندہ نظر آتا ہے لیکن جنگلات کی کٹائی اور رہائش گاؤں کی تباہی کی وجہ سے اس کی تعداد پچھلے کچھ برسوں سے محدود ہے کیونکہ وہ پودوں کے بیچوں میں سست کیڑوں اور چھوٹی مچنیوں کو کھانا کھاتے ہیں البانو مینڈرین کے لیے خطرہ ہے کیونکہ شکاری دوسرے پرندوں کی تلاش میں ہیں نمبر فائف البانو اوٹریچ البانو شتر مرگ ایک نادر پرندہ ہے جو اس دن مضبوطی سیری کے گرانے سے تعلق رکھتا ہے جو عام شتر مرگوں کے برق سیارے زمین کا سب سے بڑا پرندہ ہے ان کا پورا جسم سفیز رنگ کا ہے جس کی لمبائی گردن اور پیر ہیں اور ان کا وزن 320 پاؤنڈ کے لگ بگ ہے جو مجھ سے بڑا ہے اور یہ نو فڈ لمبا واہ البانو شتر مرگ ہے اور اس میں وارڈر لینڈ اور سوانہ ہے اور اس کو بھی ایسیر میں رکھا جا سکتا ہے گوشت خوروں اور سبزوں کو کھانا کھاتے ہیں اور وہ عام طور پر سو پرندوں کے گروپوں یا ریورڈ میں پائے جاتے ہیں جس میں ایک بڑا انڈا بچتا ہے جس کا وزن تقریباً تین پاؤنڈ ہوتا ہے اور یہ انڈے 40 سے 46 دن میں بچ جاتے ہیں اس کی عوصت عمر تقریباً 50 سے 75 سال ہے پتلی ٹانگیں 40 میل فی گنڈا کی رفتار سے چل سکتی ہیں نمبر 4 البائنو جاوہ سپیرو کسی جاوہ چڑیا کے ذریعے البائنو جاوہ سپیرو کا کھیت ایک چھوٹی سائز کا راگید پرندہ ہے جس سے جاوہ چاول برڈز بھی کہا جاتا ہے یہ جاوہ چاول اس نایاب پرندے کا تعلق جاوہ بالی اور انڈونیشیا کا ہے اور اسے بہت سے دوسرے ممالک میں بھی متعارف کرائے گیا ہے چڑیا تقریباً 15 سے 17 سنٹی میٹر لمبی ہے اور اس کا وزن 20 سے 22 گرام ہے جس میں یہ چھوٹی سی چڑیا ہے لیکن اس خاندان کے جانوروں میں سب سے بڑا جانور ہے جس کی خضا میں دانیں اور بیچ شامل ہیں اس پرندے کو ذریعی کیڑا سمجھا جاتا ہے بہت سے ممالک میں چاول کے کھیت چکار اور اس کوکسورت پرندے کے کیڑوں کی طرف پھنس جانے کی وجہ سے اس کی آبادی میں کمی دیکھی جا رہی ہے نمبر 3 البائنو آول اس فیرس میں تینوں نمبر پر البائنو آول ایک سفید چڑیا ہے جس کی آنکھوں میں ہلکی سی آنکھیں ہیں کیونکہ وہ برف کی طرح پنکوں اور چیڑ سرک آنکھوں سے انتہائی خوبصورت نظر آتی ہے لیکن یہ دوسرے سکرو آولز کے برعکس یہ سرمائی نہیں ہے یا رنگ الود نہیں ہے براؤن برف سفید پرندے کا پروں کا حرف تقریباً 18 سے 25 ایچ ہوتا ہے جو وہ کیڑوں پر لگنے والے جانوروں اور چھوٹے جانوروں جیسے چوہوں کی چمکدار اور دوسرے چھوٹے پرندوں کو کھانا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے البائنو گھنٹے کی سماعت کی قوت انتہائی احساس ہوتی ہے جس سے وہ اپنے شکار کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے نمبر ٹو البائنو سپیرو البائنو چوڑیا بہت ہی نادر پرندے کی نسل ہے جس کو آپ نے جنگلی میں سرک یا گلابی آنکھوں سے سفید رنگوں میں شاید ہی دیکھا ہوگا یہ خوبصورت پرندہ لمبائی میں پندرہ سے بیس سنٹی میٹر ہے اور بیس سے پینتیس گرام وزنی ہے اور اپنے گھنسلے بنا لیتے ہیں میدان یا درخت کی نچلے حصوں میں البائنو چوڑیا بنیادی طور پر بیر کے بیچوں پر اور کبھی کبھی چھوٹے کیلوں پر بھی کھل جاتے ہیں یہ خوبصورت پرندہ وسطی کینیڈا اور نیو انگلینڈ میں بھی موجود دلکش گانوں کو گاتا ہے لیکن افضائش کے موسم میں یہ متحدہ منتقل ہو جاتا ہے ریاستہ متحدہ امریکہ نے حال ہی میں اسٹریلیا میں ایک البائنو چوڑیا دیکھی جس کو اس کے سفید رنگ سے شناکت کیا گیا تھا اس سے پہلے کہ ہم نمبر ون پر ظاہر کریں ہمارے چینل پر اپنی دوسری حیرت انگیز ویڈیو ضرور دیکھیں اور ہمیں لائک ضرور کریں اگر آپ نے اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہیں نمبر ون دی البائنو پی کک البائنو مور عام طور پر عام مور رنگوں کا امتراج ہوتا ہے لیکن البائنو مور پوری طرح سے سفید ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حیرت انگیز نظر آتے ہیں اور انتہائی نایاب البائنو پرندوں کے تھامسن کو بھی اس کی دم کہتے ہیں جس کو ٹرین کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دم بخور کے لمبے حصے اور لمبے اپری دم کا آہاتہ ہوتا ہے جسے ساکھ سر کے اپری حصے پر دونوں نر اور مادہ دونوں پر دیکھا جا سکتا ہے البائنو مور پرندوں کی ایک بہت ہی نادر نسل ہے اور شاید ہی کوئی اسے دیکھ سکتا ہے کہ بیچوں کے سر پر پھول کے پھینکریوں اور کیڑے لگنے والے جانوروں پرندے ہیں اور ہندوستان میں پہلے اور امبین نہیں ہیں اور دوسرے ممالک کو اس پرندے البائنو مور کے ساتھ خصوصی مذہبی اور ثقافتی لگاؤ دیا جاتا ہے جو پوری دنیا میں اس کی خوبصورتی اور فخر کے لیے مشہور ہے موسیقی